اسلام علیکم بیارے بچو اب ہم سٹارٹ کریں گے کوئل سبق کا عنوان ہے خوشبو کی قیمت صفحہ نمبر 27 الفاظ ہے مسافر، ریسٹوران، گپ شپ، انڈھیل، دیگ، مہابرہ، مزالینا اب یہاں سے ہم سبق سٹارٹ کریں گے ایک غریب مسافر کسی شہر سے گزر رہا تھا راستے میں ایک ریسٹورانڈ نظر آیا ریسٹورانڈ میں بہت سے لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے ان کے آگے ریسٹوران کے کچھ نوکر جلدی جلدی سالن سے بھری پلیٹیں اور گرم گرم نان رکھ رہے تھے کچھ نوکر بڑے بڑے گلاسوں میں تھنڈی تھنڈی لسی انڈھیل رہے تھے ریسٹوران کا موٹا اے مالک اپنے پیسے گین رہا تھا کبھی کبھی وہ سر اٹھا کر کسی نوکر کو ڈانڈ دیتا اور اس کی ڈانڈ کسی شہر کی گرش سے کم نہیں تھی مسافر دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اسے معلوم اسے معلوم اسے معلوم تھا کہ وہ ریسٹورانڈ کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا وہ کھانے کے دام کیسے دیتا اس کی جی میں تو بس نان ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو اس نے ایک دن پہلے بچا کر رکھ لیا تھا اچانک خلقی سی ہوا چلے اور بڑی سی دیگ میں پکتے ہوئے کوفتوں کی مزے اور دار کشبو مسافر کی ناک میں پہنچی مسافر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے موہ میں جھوٹ موٹ کوفتوں کا مزہ لینے لگا پھر اس نے جیب سے نان کا ٹکڑا نکال کر کشبو کی طرف بڑھایا اور خشبو میں ڈبو کر اسے کھانے لگا خشبو کی قیمت نمبر دو الفاظ ہیں گرجنا، کازی، ماجرہ، سکھے، مٹھی، کھن کھنانا، لالچی، ادا کرنا حکا بکا، محابرہ ہے راستہ لینا، حکا بکا، رہ جانا ریسٹورانٹ کے مالک نے جب دیکھا کہ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس کی ریسٹورانٹ سے لگا کھڑا ہے اور ہوا میں نان کو ہلا ہلا کر خوب مزے سے کھا رہا ہے تو اسے بہت غصہ آیا یہ تو کیا کر رہا ہے چلا جا یہاں سے وہ دھاڑا مگر مسافر اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو میرے کوفتوں کی خشبو چرا کر مزے لے رہا تھا چل اب پیسے نکال اور ان کی قیمت ادا کر ریسٹورانٹ کا مالک گرجا مسافر پھر بھی نہ ہٹا وہ بولا میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے جو تجھے دوں ریسٹورانٹ کے مالک نے مسافر کو اپنے نوکروں سے پکڑوایا اور ملہ نصیر الدین کے لے گیا جو اس وقت شہر کا قاضی تھا جب قاضی نے پورا ماجرہ سنا تو وہ کچھ دیر تو سوچتا رہا پھر اس نے دو سکھے جیب سے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کیے وہ اپنی بند مٹھی ریسٹورانٹ کے مالک کے قریب لے گیا اور اس کے کان کے پاس ایک دو بار ہلا کر سکھے کھن کھنائے لو میاں اب تو خوش ہو تو تمہارا دام تمہیں ادا ہوگے تمہارے دام تمہیں ادا ہوگے قاضی بولا واہ میرے دام کیسے ادا ہوئے مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا ریسٹورانٹ کا لالچی مالک سے بولا کیوں بھئی اس غریب آدمی نے تمہارے کوفتوں کی خوشبو ہی تو کھائی تھی سو خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا ہوگئی اب تم گھر جاؤ ورنہ جیسے تم اس کو نوکروں سے پکڑوا کر یہاں لائے تھے ویسے ہی میرے نوکر تمہیں پکڑ کر تمہارے گھر پہنچائیں گے ریسٹورانٹ کا مالک آزی کی یہ بات سنکر حقا بھکا رہ گیا اور اس نے چکچاپ اپنا راستہ لیا آپ نے ان الفاظ کو مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے اور بچوں سے ان کی ملا رائٹ کروانی ہے اور اس کے ان سبقے مشکل سوالات نورس پر دیئے گئے ہیں